بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ بیکری سٹائل گھی کیک کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں اس گھی کیک کو بنانے کے لیے ہم آئل یا مکھن کا استعمال نہیں کریں گے بلکہ ہم اس میں گھی کا استعمال کریں گے تو چلے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں ایک مکسنگ بول میں 85 گرام یعنی 1.5 کپ گھی لیں گے اب اس پہ 1 کپ گرینولیٹڈ چینی شامل کر دیں گے جو کہ گرامز میں دیکھیں تو 200 گرام ہے اب گھی اور چینی کو مکس کر لیں گے پرناہ جب ہم بیٹر چلائیں گے تو چینی اڑے گی اب اسے الیکٹرک بیٹر سے بیٹ کریں گے تقریباً ایک منٹ بیٹ کرنے کے بعد ہم اس میں تین انڈے شامل کر دیں گے تاکہ ہمیں مکسنگ میں آسانی ہو اب اسے دوبارہ بیٹ کریں گے مکسر کی کریمی ہونے تک ہمیں اسے بیٹ کرنا ہے مکسر تقریباً کریمی ہو چکا ہے اس میں 1 ٹی سپون ونیل ایسنس شامل کر دیں گے ہمارے سے بیٹ کریں گے تھوڑی دیر کے لیے اب اس میں 180 گرام یعنی 1.5 کپ میدہ شامل کر دیں گے میدے میں 1 ٹی سپون بیکنگ پاوڈر اور 1.4 ٹی سپون نمک شامل کر دیا ہے تمام ڈرائی انگریڈنس کو چھاند کر یوز کیجے گا اور میدے کو تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کریں گے اور اسے مکس کرتے جائیں گے میدے کی مکسنگ اچھی طرح سے کریں گے کوئی بھی لمس اس میں نہیں رہنے چاہیے میدے کی مکسنگ اچھی طرح سے ہو گئی ہے اب جو کیک کا ٹین میں یوز کر رہی ہوں وہ 9x5 انچز کا لوف پین ہے اس میں میں نے بٹر پیپر لگا دیا تھا اسے گریس نہیں کیا ہے اب اس بیٹر کو اس میں ہم پور کر دیں گے بلکل پرفیکٹ کنسسٹینسی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس لیے میں نے اس میں دودھ کا استعمال نہیں کیا ہے اب اس ٹین کو دو سے تین بار ٹیپ کر کے اس کے ائر بابلز کو ریموف کر دیں گے اب ایک پتیلے کو پری ہیٹ کر کے 10 منٹ تک اس میں پھر ایک سٹین کو رکھ کے کیک ٹینس میں رکھ دیں گے اور اسے کور کر دیں گے اوپر کوئی ویٹ رکھ دیں گے اور فلیم کو لو کر دیں گے لیکن بلکل دم والی آنچ مت رکھئے گا تقریباً 55 منٹ کے بعد کیک کو چیک کر لیتے ہیں کیک بیک ہو چکا ہے اب ایک ٹوتپک کے ذریعے سے چیک کر لیں گے ٹوتپک پہ کیک کا بیٹر نہیں لگا ہے اس کا مطبع کیک بیک ہو چکا ہے اب اسے نکال لیں گے اور کیک کو تھنڈا ہونے دیں گے کیونکہ ہم نے پتیلے میں بیک کیا ہے اسے بیکنگ ٹائم اوپر نیچے ہو سکتا ہے آپ کا ایک گھنٹے میں اسے زیادہ میں بھی بیک ہو سکتا ہے آپ اسے ایک بار 35 یا 40 منٹ میں ضرور چیک کر لیں کیک تھنڈا ہو چکا ہے اب اس کا بٹر پیپر ریموف کر دیں گے کیونکہ ہم نے بٹر پیپر لگایا تھا یہ آرام سے ٹین سے باہر آ جائے گا بلکل سوفٹ اور سپنجی کیک بنا ہے بلکل بیکری جیسا اور ٹیز بھی اس کا لا جواب ہوگا اسے ضرور ٹرائے کیجے گا اور اپنا فیڈ بیک بھی مجھے ضرور دیجے گا کیا آپ کے ریسپی کیسی لگی اب اس کے سلائسز دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا سوفٹ اور سپنجی ہے اور دیکھنے میں ہی بہت ہی مزیدار لگ رہا ہے ایک بار آپ نے ایک ایک گھر میں بنا لیا تو آپ اسے بیکری سے خریدنا چھوڑ دیں گے ریسپی اگر اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجے گا شینل کو سبسکرائب کیجے گا اللہ حافظ